تو یہ چنابی سٹھا ہے ہر پانچ سال میں دو بار چناب ہوتا ہے ایک بار راج مکم منتری کو چننے کے لیے اور ایک بار دیس کا پرخان منتری کو چننے کے لیے ساتھی لیکن اس بار کا جو چناب ہے بہت ہی خاص چناب ہے ساتھیوں یہ چناب اپنے آپ میں جیسے ہماری پرواز آپ کے پرواز میں انگریز سے اجادی لینے کے لیے لڑائی لڑا سنگھرز کیا آج اسی طریقے سے یہ لڑائی ہے ساتھیوں پہلے یہ دیش جو تھا گلام تھا انگریز کا ساسنگ ہوا کرتا تھا آپ کے اور ہمارے پرواز میں وہ نے دو سو سال انگریز سے لڑائی لڑا ہجاروں لاکھوں کے سنشیاں میں سہید ہوئے اس کے بعد یہ دیش آجاد ہوا ساتھی اور جب دیش آجاد ہوا تو بابا ساو بھی مراہم لیٹکر نے ہمیں ایک سمیدھان بنا کے دیا ایک لوگ تلد بنا کے دیا وہ ایسی سمیدھان ہمیں بنا کے دیا جس سمیدھان کے دم پر گریب پچھرا دلید سوشت بانچید لوگوں نے سر اٹھا کے جینے کا ادھیکار ملا ساتھیوں نہ تو اس سے پہلے سمیدھان بننے سے پہلے ایسی ہماری اسٹیٹی تھا گریب پچھرا دلید کا جو ہمارے ہاتھ سے لوگ پانی نہیں پیتا تھا ہمیں اپنے پرابری کا نئی سوستہ تھا ہمیں اپنے بغل میں نہیں بیٹھایا کرتا تھا ہمیں جانور سے بھی پتر ہمیں سمجھا کرتا تھا یہ اسٹیٹی تھا دیس میں لیکن بابا ساپ ہم رام بیٹھ کر نے جو سمیدھان بنا کے دیا جس کے کاران آج ملا کے بیٹا بھی آپ کے سامنے میں سر اٹھا چڑھ کے بات کرنے کا حیثیت رکھتا تھا ساتھی ہو آج وہ سمیدھان خطرے میں آج کچھ لوگ جو ہے اس سمیدھان کو بدلنے کی بات کر رہا ہے اور یہ تین مانئے دوستو اگر وہ سمیدھان اگر بدل گیا تو پہلے والا حال ہو جائے گا آپ کو کھرسی پہ بیٹھنے کے لئے نہیں ملے گا آپ کے ہاتھ سے پانی نہیں پیئے گا آپ چھے برابری میں بات نہیں کرے گا آپ کو اپنا گلام منا کے رکھے گا ساتھی ہو آپ کو اپنا گلام منا کے رکھے گا اس لیے ساتھی ہو آج ہمیں بہت خوشی ملتا ہے کہ کبھی ہمارے پروز نے دیس کی آجادی کے لئے لڑائے لڑا تھا آج ہم کو موقع ملا کہ ہم لوگ آج دیس کی آجادی کے لئے سمیدھان کو بچانے کے لئے لڑائے لڑائے ساتھی ہو دشلے ساتھی ہو آج آپ بتائیے نا دیس کا پرخان مندری وہ ایک سو چالیس کروڑ کا مائے باپ ہے ہر ایک ناغرے حق ہر ایک چاتری دھرم کے لوگ ان کے لئے سمان ہے ایک کی چسمیں سے دیکھنا چاہیے لیکن دیس کے پرخان مندری دیکھئے دو چسمیں سے دیکھتے ہیں ہندو مسلمان کو اور آپس میں ہندو مسلمان کو لڑانے کی بات کرتے ہیں آپ بتائیے دیس کا مالک دیس کا مہ باپ سیگھو ہی ہے وہ ہم کو پھائی بھائی میں لڑانا چاہتا ہے ہم کو بڑڑوارا کرانا چاہتا ہے آپ بتائیے ہمارا دیس کا پرخان مندری ہوگا جو اپنے ناگریق سے اپنے لوگوں سے چھوٹ بولے اب بتائیے پہلے ہٹلر کے بارے میں آپ لوگ چننے ہیں ہٹلر بھی ایک دیس یا ناغرین انہوں نے اپنے دیس میں چنانک جتنے کے لیے جتنا ان کو جھوٹ بولنا تھا سبھی جھوٹ بولا انہوں نے کہا ہر کسی کے لیے سکول بنا دیں گے ہر کسی کے لیے آسپتال کھل دیں گے ہر رنگبا کو لوکری دیں گے ہمارے دیس میں ٹیکس پڑی ہو جائے گا ہر طرح کا جھوٹ انہوں نے بولا ہمارے دیس کے موڈی جی نے 2014 میں آئے اور دیس کے ہر ایک ناغرین سے جھوٹ بولا انہوں نے دیس کے یوہاں سے پہلے جھوٹ بولا کہ یوہاں آپ بے روجگار ہو آپ ہم کو لاؤ ہر سال میں دو کروڑ یوہاں کو نوکری دیں گے ہمارے یوہاں کو لگا کہ ہم بے روجگار ہیں ہمیں نوکری ملے گا یوہاں اس میں جھاں سے ناغیا دیس کے ناغرین کو کہا کہ ہم آپ کے اچھے دل لائیں گے دیس کے کسان بھائی کو کہا کہ دیس میں آتھ بھتیا کسان بہت کر رہا ہے اب نہیں ہوگا اب ہمیں آنے دیجئے ہم ہر کسان کا آئی دکھنا کر دیں گے انہوں نے کہا کہ دیس میں بھلسا چاری بہت ہے دیس میں پیسہ کما کر بھی دیس میں کالا دھن رکھ دیا پچھتا لاکھ دروں روپیہ ہم دیس میں آئیں گے تو بھی دیس سے کالا دھن لائیں گے اور سبی کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ دے دیں گے آپ کو لگا کہ موڈی جی آئیں گے اور ہم کو گھر بیٹھے بیٹھے پندرہ لاکھ دے مل جائے گا ہر یوگاں کو نوکری مل جائے گا انہوں نے کہا ہر خریب کا پکٹا کا گھر بنا دیں گے موڈی جی ہم کوئی نیا بات نہیں کر رہے ہیں موڈی جی آپ نے دس سال پہلے جو ہوا ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ کیا ہوا موڈی جی ہمارے دیس کے کتنے لوگوں کو کتنے یوگاں کو نوکری دیئے آپ مانچ میں سے وہ بتائیے آپ بیہار میں تو آتے ہیں اور بیہار کے لوگوں کو بکھ سمجھتے ہیں آپ آئیے نا ریپورٹ کاٹ لے کے آئیے بتائیے کہ آپ نے دس سال سال کیا دیس میں آپ نے کتنے یوگاں کو نوکری دیا آپ بتائیے آپ سو پرسنٹ دور کی بات ہے آپ نے ایک پرسنٹ بھی نوکری نہیں دیا اگر ایک پرسنٹ بھی نوکری دیتے پر ہمارے دیس کے بیس لاکھ یوگاں کو نوکری مل جاتا موڈی جی آپ بتائیے کہ آپ بیدیس سے کالا گھر لائے اور کس سے کھاتر میں اپنے ڈالا کتنا پیسا لائے آپ بتائیے لیکن آپ وہ نہیں بتائیے گا ہندو مسلمان کی بات کیجئے گا موکی سانے کیا کھائیں گے تو ساتھیوں کیا پاکا بنا نہیں بنا تو ساتھیوں جب آپ کا اپنا پردھان ماندری آپ سے جھوٹ بولے تو کیا کرنا چاہیے جب آپ جس نے فروسہ کرتے وہی آپ سے جھوٹ بولے وہی آپ سے گھتاری کریں تو کیا کرنا چاہیے ہمارے پوروش بابا سا بھی مرام میٹ کرنے اگر سرکاری نوکری میں جانا ہے تو ساٹھ سال کے لیے نوکری ملے گا لیکن نیتا کے لیے صرف پان سال رکھا ہے کیوں کیونکہ نیتا پان سال میں جو وعدہ کرے وہ پورا کرے اگر وہ نیتا پورا نہیں کرے گا تو جنتا مالک ہے جنتا کے پاس جو انگلی میں طاقت ہے اس انگلی کا پٹن دبا کر اس نیتا کو جنتا کے پاس دیا گیا ساتھیوں آج دیش کے جنتا مالک ہے نیتا مالک نہیں ہے جس نے ساتھیوں آپ مالک ہے یہ دیش آپ کا ہے یہ کسی کا پپورٹی نہیں ہے دیش دیش کا مالک آپ لوگ ہیں ساتھیوں آپ لوگ ہیں آپ لینے لیجے کیا موڈی جی دو کرو یوگا کو نوکری دیا بھائی کیا بتائیے کیا نوکری دیا نہیں دیا تو کیا کرنا چاہیے موڈی جی کو بدل دینا چاہیے آج ویپکش کو وہ مانتے ہیں کہ یہ دوسمن ہے موڈی جی ہم آپ کے دوسمن نہیں ہیں ہم گریب مچھوارا پھلا کا بیٹا ہے آج ہمارے پریوار کے لوگ بھوٹے مر رہا ہے ہمارے پریوار کے لوگ بھوٹے مر رہا ہے ہمارے لوگ موڈی جی جو آپ نے وعدہ کیا آپ پورا نہیں کیا ہے آج وہ ہم کو دوسمن مانتا ہے دیش پہ جلتی بھی مکمانتری ہے آپ جو ان سے بیروز میں خراہ ہوتے ہیں ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیتا ہے آپ بتائیے ہم نے لرے گے تو کول لرے گا آپ کی لرائی آپ نے لرے گا تو کول لرائے لرے گا تو جاتھیوں آج ہم کو لرائے لرے ہیں تو ہم کو آنا چراب جتا ہوتا گالے جہ رہا ہے لوگوں کو گمرا کیا جا رہا ہے آپ بتائیے پچھتہ سال موڈی جی کو اور ابھی دیش کے یوگا سے موقع مانگ رہے ہیں کہ ہم کو تیو سری بار پردھان منتری بنائیے اور جب جب انہوں نے ایک یوڈنا لائت آگلی ویر یوڈنا اس یوڈنا میں آپ 18 سال میں بہانی کیجئے 22 سال میں ریٹائر ہو جائیے یعنی کہ چار سال میں کونٹریک پہ آپ بہانی ہوئی ہے اور چار سال کے بعد ریٹائر ہو جائیے آپ بتائیے یہ دیش کا یوگا 22 سال میں ریٹائر میٹ ہو جائیں گے اب پچھتہ سال کے بجورگ ہے وہ دیش کا پردھان منتری بنیں گے بتائیے ایسا یوڈنا ہے دیشنے ساتھیوں سمجھ آ گیا ہے آپ کو لینے لینے کا یہ گریب کا سرکار نہیں ہے یہ پانچ کلو چاوال آپ کو بات کے کہتا ہے کہ ہم دیش کا بھگاس کرتے ہیں موڈی جی ہم کو پانچ کلو چاوال نہیں چاہیے ہمارے بچے کو پڑھنے کے لئے سکول چاہیے موڈی جی ہم کو پانچ کلو چاوال نہیں چاہیے ہمارے بچے کے علاج کے لئے اور خوپل چاہیے ہمیں موڈی جی پانچ کلو چاوال نہیں چاہیے ہمارے بھائی کو ہمارے بیٹرہ کو نوکری چاہیے موڈی جی ہمیں چاہیے ہمارے بچے کو نوکری مل جائے گا وہ دوسرے دفعہ کو کھانا کھلائے گا وہ کسی سے مانے گا نہیں اور یہ موڈی جی یہ پانچ کلو چاوال جو آپ کے کچھ کرتا www چاہیے کہ ہوں نیرے ہیں ہیں so اگر آپ نے کام کرنے کے لئے تنکھا لیتے ہیں آپ نے جو کام کرنے کے لئے تنکھا لیتے ہیں اس کا نوپل کام نہیں کرتے ہیں یہ دیش کا سمپتی ہے دیش کے لوگوں کا ہے اس نے ساتھیوں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کیا لڑائی لگنا ہے یہ اڈانی امبانی کی سرکار اگر آپ نے دیکھا یہ کبھی ان کا گھوٹالا پکڑا گیا 16000 کروڑ روپیہ انہوں نے بانڈ کے جریعے اٹھا لیا انہوں نے دھندہ دو چندہ لو کر یہ نیم پہ بڑھایا جو لوگوں کو چندہ لو جو چندہ نہیں دے رہا ہوں کو EDCBI کا نوٹس میں دو اٹھا کے جیل پہ ڈال دو تاکہ وہ چندہ دے دو ہمیں دیکھتے ہوں گے جو گنڈا کردی کرتا ہے کسی کا زمین کب جا کر لیتا ہے کسی کا گھر کب جا کر لیتا ہے کسی کا چیتر جا کر لیتا ہے دیکھتے ہیں نا اب آپ میں گھلتا کچھ پائیسا دو تو اور دیں گے وہی کام موڈی جی کر رہا ہے کہ بھائی تم ہم کو چندہ دو گے تو دھندہ دیں گے تم چندہ نہیں دو گے تو اٹھا کے جیل بند میں بند کر دیں گے 16000 کروڑ پیار انہوں نے چندہ اٹھا لیا یہ موڈی جی دیش نہیں چلا رہے ڈیش میں ہر جلا میں دیکھئے گا وہ آلیستان ان کا اوپس بنا دیا آپ بتائیے کامریس پارٹی اتنا پرانا پارٹی ہے آپ ان کا اوپس دیکھے ہیں نہیں دیکھے ہیں جس نے ساتھیوں یہ گریب پچھنا کر نہیں ہے آج مجھے دیکھئے جانئے لوگ کہتے ہیں اپنے دن سے جانو پڑا دل کا حال میں گریب ہے ایک ملہ کا بیٹا ہوں ہم اتنا گریب تھے کہ ہمارے پتا جی مچھلی مارتے تھے اگر ایک روز مچھلی نہ مارے تو دوسری روز گھر پہ کھانا نہ بڑے اتنا گریب پریبار میں جنگ لیا میں تھارے ساتھ عمر میں گھر پریبار کو چھوڑکا بمبا جیسے ساتھ چلا گیا وہاں مہیند کیا ملتوری کیا مہتر نوزور بہا مہینے پہ تیسے بہا روز پہ ملتوری کرتا تھا لیکن ہمارے لوگوں کے لئے بھیدار نمیہ ملا چاہتے ہیں بھر پر کہ بھر اس کے لئے گھر نہیں ہے میں نے بھر پہ کھانا ہم جندگی کو چھوڑ کر بہار میں آر کے سنسخ کرنے لگا لڑائے لڑے 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 لگا اپنے لوگوں کو جب انگال میں نے ساتھ کو اسی کا اچھا نہیں ہے تو بہار میں کیوں نہیں جب دلتے میں آر اچھا نہیں ہے تو بہار میں کیوں نہیں لڑائے لڑتے لڑتے دو اجار بیس میں ہم نے پارٹی بنایا اور چار بیدھائک بنایا اور چار بیدھائک بنایا آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس اس کا طاقت تھا اگر چار بیدھائک کے سمرسان ملتی جی کو نہیں دیتے تو دو اجار بیس میں ملتی جی بہار میں کوئی ملتری نہیں بانتا ہمارے سمرسان سے ملتری بنایا سرکار بنا ہم ملتری بنیں اپنے لوگوں کے لئے سماج کے لئے لیکن انہوں نے کیا کیا ہمارے بیدھائک کو خرید دیا ہم کو سرکار سے بہار کر دیا جو سرکار ہم نے بنایا تھا سب اس لیے کیونکہ ہم گریب اللہ کا بیٹا ہیں کل تک انہوں نے ہمارے لوگوں کو اپنے پیڑ پلے تاپ کے رکھتا تھا کچل کے رکھتا تھا ہم سینہ دان کے اپنے لوگوں کا دان کر رہے تھے اس کا حجب نہیں ہوا ان کو ہم کا سفتہ سے بہار کر دیا ہم آج پھر سے سنگھرز کرنے لگے رود دوٹرے ہم لڑائی لڑے اپنے لوگوں کے لیے اپنے سماج کی لیے لڑائے لڑے ہم بھنا کر رہے ہیں نہیں ہم اُنکے حق عذikار کے لیے لڑائے لڑے ہمارے پوربط بھی ہمارے دیش کی لیڑی لڑائے لڑائے ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے لڑائے لڑائے ساتھی ہو جیس لیے ساتھی ہو یہ گریب پچھڑا کا سرکار میں ہے اس کو بدلنے کیا سکتا ہے ہم لوگوں کو سنگرز کرنا لڑائی لڑنا تاکہ یہاں پہ پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہے سنگرٹن کے پارٹی کے لوگ ہیں نسان سماسے لوگ ہیں سبھی سہاد جو رکا پیل کرتا ہوں کہ ایک اتی پیچھرا کا بیٹی بیما بھارتی یہاں پہ راشتی جنتہ دل کے لالدین چھاپ پہ یہاں پہ چھناب لڑ رہے دو نمبر کرمانک ہے مجھگوٹی سے ان کو بھوٹ دیجئے اور ان کو چیتائیے اور لڑائی لڑکا جنلی تو بہن چاہیے آپ کا ہاں کادیکار کی بات کرے گا ہمارا انڈیا گٹوٹن کا سرکار بنے گا رہا رانچی جی کے نترک میں سرکار بنے گا اور ہم لوگ گریب لوگوں کا احساس نائی کریں گے آپ بہت سارا کام کریں گے سکھ جروری ہے کہ آپ ہی منداری سے سوچیے اور سمجھئے اور صحیح نمیدنے لیجئے اور ہم لوگوں کا ہاتھ کو مجموع کرنے کا کام کیجئے بات 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 دانے بات مام امرے سانتی کو بات بات دانے